اگر کسی شہری کو یہ جاننے کی تمنہ اور خواہش ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ کیسا تھا مسجد نبوی کتنی بڑی تھی اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی تو وہ لوئر مال پر قائم مکتبہ دار السلام کی جانب سے لگائے جانے والے خیمے کا دورہ کرے جہاں سات روزہ نمائش میں مسجد نبوی، مدینہ منورہ اور غزوات کے حوالے سے لکڑی کے مارڈلز رکھے گئے ہیں جنہیں شام سے تعلق رکھنے والے مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے تیار کیا ہے پاکستان میں اپنی نوعیت کی اس پہلی نمائش کا افتتہ سابق چیف جسس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر سجاد میر نے کیا سینیٹر سجاد میر نے نمائش کے منتظمین کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ ایمان کی طاقت سے بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ہم دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے اللہ کے شکر اور فخر کے جذبات کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کو ایسا صاحب کے کردار ہے تو اسے پیش کرو اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائے صاحب نے بسالی کردار تلاش کرنے اور دھونے پر ہی نہیں جسٹس ریٹائر خواجہ محمد شریف نے دعا کی کہ اللہ تعالی اس ملک کو نیک اور دیاندار حکمران اطاع کرے جو کرپشن، بروزگاری اور دہشتگردی کا خاتمہ کرے ہمیں سلف سیفیشنٹ ہونا چاہیے اپنے آپ پر ہی نصحار کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح حکمران اطاع کر دے تاکہ یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو بادامنی کا خاتمہ ہو لا قانونیت کا خاتمہ ہو اور دہشتگردی کا خاتمہ نمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث مبارکہ کی پینٹنگز اور مختلف زبانوں میں سیرت نبی پر لکھی جانے والی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں معاشر میں اسلامی اقدار اور روایات اتنی ہی ضروری ہیں جتنا کہ جینے کے لیے اکسیجن امید کی جا سکتی ہے کہ فہم سیرت نمائش کی طرز پر مستقبل میں بھی ایسی شاندار نمائشوں کا انعقاد ہوتا رہے گا کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ امران یونس سیری باری کیوں لائر مال ملک جاوید کے ساتھ